موضوع کے لئے ذروہ سنام ہے قرآن کا چوٹی یہ ہے اس موضوع پر وہ موضوع کیا ہے جو کوئی آجلہ کا طلبگار بنتا ہے اس دنیا ہی کا طالب ہے یہی کا عیش یہی کا آرام یہی کی دولت یہی کا نام یہی کی شورت یہی کا اقتدار بس یہی کا چاہیے یہی چاہیے جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا اجلنا لہو فیہا تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے کچھ دولت دے دیں گے کچھ اور شورت دے دیں گے کچھ دنوں کے لئے پدیر آزم بنا دیں گے کچھ اور کر دیں گے ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجہ میں کامیاب کر دیں گے لیکن دو شرطوں کے ساتھ ما نشاؤ لمن نورید جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لئے چاہیں گے یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو دنیا کا طالب ہے دنیا اسے ملی جائے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو حلکان بھی کر دیتے ہیں دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی ایسا بھی ہوتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں من کانا یرید العاجلت عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نورید ثم مجالنا لہو جہنم پھر چونکہ وہ طالب دنیا کا تھا اس میں سے ہم نے دے دیا جتنا چاہا پھر اس کے لئے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں اس میں وہ داخل ہوگا مضمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر اب دوسری طرف اب یہ ہے اصل شے جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں ہر شہر سب نے گریبان میں جھانکے میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں دنیا کی بجائے یہ لفظ عاجل آیا ہے دنیا بھی مونس ہے ادنا قریب کی شے کو کہتے ہیں ادنا اور اس کا مونس دنیا عاجل جلدی والی شے دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے یہاں کی جو راحت ہے وہ بھی دقد ہیں یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے آخرت کی راحت بھی ابھی وہ بعد میں آنے والی شے ہے اور وہاں کعذاب بھی بعد میں آنے والی ہے اس لئے وہ آخرہ ہے تو آخرہ کے مقابلے میں یا دنیا کے لفظ آئے گا یا عاجلہ کے لفظ آئے گا من قانا یرید آجل جو آخرت کا طالب ہو اور صرف کہنے میں نہ ہو بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو بلکہ یہ کہ واقعہ تل اس کے لیے وہ اسی محنت کرے جیسی کہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے یہ شرط عین ہے اس دنیا کے لیے کتنی بھال دوڑ کرتے ہو اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے کتنی بھال دوڑ اس کے لیے ہونی چاہیے ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ اس کے لیے کی جانی چاہیے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی سعی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے قدر کی جائے گی قدر افضائی کی جائے گی کافی کٹھل مقام آسان نہیں ہے بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اہل ایمان کو بھی طالب آخرت کو بھی طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں جب ہم نے انتہان کے لیے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دے نہیں ہے کھانے پینے کے لیے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے سبسسٹنس تو ہمارے ذمہ ہیں یہ تیرے رب کی عطا میں سے ہے وما کانا عطا رب کا محضورہ اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی یعنی مسلمان یہ چاہیں کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے یہ نہیں یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے اس میں یہ کہ آپ چاہیں انہیں کچھ نہ ملے وہ یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں ولی آخرہ تو اکبر درجات تن و اکبر تفضیلہ لیکن آخرہ جو ہے وہ درجہ کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا کوئی محل میں رہ رہا ہے کوئی کٹیہ میں رہ رہا ہے اچھا وہ بیس سال رہ لے گا محل میں یہ بیس سال لے گا کٹیہ میں کتنا فرق پڑ گیا لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے روح و رحان و جنت و نعین جنات و عدنین میں یا ہمیشہ کہ ہمیشہ رہ رہا ہے جہنم کے اندر وہ کتنا فرق ہوگا یہاں کا کیا فرق ہے کچھ بھی نہیں مرنا اسے بھی ہے اسے بھی ہے چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں اور یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے موت اس کو بھی آئے گی جائے زیادہ یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن کیا سب جن کے جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی کتنے ہی ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں اس کے بعد بھی شفا تو نہیں ہوتی